موسیقی دیش میں آواز کا پھیلاؤ نہیں ہوتا دوسرا پانی اور سٹیل میں آواز کی رفتار کام آواز نہ کرتے ہوئے دیش میں آواز کی رفتار زیادہ ہوتی ہے تیسرا روز مرہ زندگی میں دیش میں سال کی بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے کم ہے چوتھا سمندر میں ڈوبے جہاز اشیاء تلاش کرنے کے لیے دیش کی تقنیق کا استعمال ہوتا ہے پہلے کا جواب ہے خلا میں آواز کا پھیلاؤ نہیں ہوتا بے پانی اور سٹیل میں آواز کی رفتار کام آواز نہ کرتے ہوئے سٹیل میں آواز کی رفتار زیادہ ہوتی ہے جیم روز مرہ زندگی میں بجلی کی چمک مثال کے بنا پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے کم ہے سمندر میں ڈوبے جہاز اشیاء تلاش کرنے کے لیے سونار تقنیق کا استعمال ہوتا ہے وضاحت ہے علیف کے وضاحت ہے آواز کی اشاعت کے لیے کسی واسطے کا ہونا ضروری ہے کیونکہ خلا میں ہوا وغیرہ نہیں ہے اس لیے خلا میں آواز کا پھیلاؤ نہیں ہوتا بے کی وضاحت ہے پانی میں آواز کی رفتار چودہ سوٹھانوے میٹر پر سیکنڈ ہے اور سٹیل میں آواز کی رفتار پانچ ہزار نو سو ساٹھ میٹر پر سیکنڈ ہے اس لیے سٹیل میں آواز کی رفتار زیادہ ہوتی ہے جیم کی وضاحت ہے جب آسمانی بجلی چمکتی ہے تو پہلے روشنی دکھائی دیتی ہے اس کی کچھ سیکنڈ بعد آواز سنائی دیتی ہے اس بنا پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے کم ہے دال کی وضاحت ہے سونار میں آلہ ترسل اور خابلہ ہوتے ہیں اس آلے کو جہاز یا کشتی پر نزب کیا جاتا ہے آلہ ترسل سے آواز کی بالا سوتی لہر کو خارج یا ترسل کرتے ہیں یہ لہر پانی میں سفر کرتی ہیں یہ سمندر کی تہہ میں موجود شہ سے ٹکرا کر مناقص ہو کر واپس لوٹتی ہیں سونار اس لہروں کو برخی سگنل میں تبدیل کرتا ہے صحیح طور پر تجزیہ کیا جاتا ہے اس طرح سمندر میں ڈوبے جہاز اشیاء تلاش کرنے کے لیے سونار تقنیق کا استعمال ہوتا ہے دوسرا سوال ہے سانسی وجوہ لکھی سنیما گھر میٹنگ ہال کی چھتے خمدار بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے غیر ضروری گونج کو دور کرنے کے لیے سانیما گھر اور میٹنگ ہال کی چھتے خمدار بنائی جاتی ہے دوسرا ایسا نہ کرنے سے معصیقی کا پچ یعنی سرو واضح طور پر سنائی نہیں دے گا بے خالی بند گھر میں گونج زیادہ سنائی دیتی ہے اس کا جواب ہے خالی بند گھر میں آواز صرف چھت دیوار اور فرش کے ذریعے جذب ہوتی ہے اس لئے یہاں گونج کی شدت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گونج کے آواز زیادہ سنائی دیتی ہے جیم جماعت میں پیدا ہونے والے صداعے بازگشت ہم سن نہیں سکتے اس کا جواب ہے واضح رہے کہ صداعے بازگشت کے سننے کے لیے آواز کے منبع اور رکاوٹ کے درمیان کم از کم فاصلہ سترہ آشاریہ دو میٹر ہونا چاہیے اس شرط کو کلاس روم میں پورا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جماعت کی دیواروں کی لمبائی چوڑائی اور بلندی سترہ آشاریہ دو میٹر سے کم ہوتی ہے اس لئے جماعت میں پیدا ہونے والے صداعے بازگشت ہم سن نہیں سکتے تیسرا درجہ زیل سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں لکھی ہے الف صداعے بازگشت سے کیا مراد ہے صداعے بازگشت کو واضح سننے کے لیے کون کون سے عمر ضروری ہے اس کا جواب ہے کسی سطح سے اس اثر آواز کا مناقص ہو کر دوبارہ سنائی دینا صداعے بازگشت کہلاتا ہے صداعے بازگشت سننے کے لیے ضروری عمر پہلا ماحول کا درجہ حرارت دوسرا آواز کے ممنبے اور انہیکاسی سطح کا درمیانی فاصلہ تیسرا مختلف درجہ حرارت پر یہ فاصلہ مختلف ہو سکتا ہے بے بیجاپور کے گول گمبت کی بناوٹ کا متعلق کیجئے اور وہاں پر کئی بازگشت سنائی دیتی ہے اس کی وجہ بتائیے اس کا جواب ہے بیجاپور کا گول گمبت کرناٹک ریاست میں واقع ایک تاریخی یادگار عمارت ہے گول گمبت عمارت کے اندر نیحت بڑے محیط والا دائرہ نمہ گمبت ہے مخصوص گول بناوٹ کی وجہ سے کوئی آواز وخو ہوتی ہے تو صداعے بازگشت تو سنائی دیتی ہے گول دائرہ نمہ گمبت کے وجہ سے آواز کی لہر میں کئی بار گمبت کی دیواروں سے مسلسل ٹکرا کر لوٹتی ہے تو صداعے دیتی ہے اس لیے بار بار آواز کی بازگشت سنائی دیتی ہے جیم صداعے بازگشت پیدا نہ ہو اس لیے کمرے جماعت کے لمبائے چھوڑائے کتنی اور بناوٹ کیسی ہونی چاہیے اس کا جواب ہے صداعے بازگشت پیدا نہ ہو اس لیے کمرے جماعت کے لمبائے چھوڑائے سترہ آشار یا دو میٹر سے کم ہونی چاہیے آواز کے نکاز کو روکنے کے لیے کمرہ جماعت چھت کی چھت خمدار ہونی چاہیے چوتہ ہے آواز کو جذب کرنے والے وسائل کا استعمال کہاں اور کیوں کیا جاتا ہے اس کا جواب ہے آواز کو جذب کرنے والے وسائل کا استعمال آوڈیٹوریم، عوامی ہال اور سانما ہال میں وغیرہ میں کیا جاتا ہے ان کے استعمال سے صدا بازگشت پیدا نہیں ہوتی پانچواں ہے مثالیں حل کیجئے 0 ڈگری سنٹیگریٹ درجہ حرارت پر آواز کی رفتار 332 میٹر پر سیکنڈ ہے وہ فی درجہ سیلسیس پر آشار یا 6 میٹر پر سیکنڈ بڑھا ہے تو 334 میٹر پر سیکنڈ پر ہوا کا درجہ حرارت کتنا ہوگا اس کا حل ہے آواز کی رفتار کا فرخ مساوی ہے 3 ڈگری سنٹیگریٹ درجہ حرارت پر آواز کی رفتار منفی 0 ڈگری سنٹیگریٹ پر آواز کی رفتار 344 منفی 332 میٹر پر سیکنڈ آواز کی رفتار کا فرخ مساوی ہے 12 میٹر پر سیکنڈ فی درجہ سیلسیس پر آواز کی رفتار میں ہونے والا اضافہ 6 میٹر پر سیکنڈ ہے تو 334 میٹر پر سیکنڈ پر ہوا کا درجہ حرارت 12 بٹے آشاریا 6 مساوی ہے 120 بٹے 6 یا مساوی ہے 20 ڈگری سنٹیگریٹ اس لئے آواز کی رفتار 344 میٹر پر سیکنڈ پر ہوا کا درجہ حرارت 20 ڈگری سنٹیگریٹ ہوگا روبینا کو بجلی شمکنے کے 4 سیکنڈ بعد بجلی کی آواز سنائی دی تو بتائیے بجلی روبینا سے کتنے فاصلے پر آئے اس کا حال ہے ہوا میں آواز کی رفتار 304 میٹر پر سیکنڈ ہے وقت مساوی ہے 4 سیکنڈ رفتار مساوی ہے 340 میٹر پر سیکنڈ فاصلہ رفتار مساویہ فاصلہ بٹے وقت 340 مساویہ فاصلہ بٹے 4 4 ضرب 340 مساویہ فاصلہ تیرہ سو ساٹھ میٹر مساوی ہے فاصلہ اس لئے بجلی روبینا سے تیرہ سو ساٹھ میٹر کے فاصلے پر ہے جیم عریب دو دیواروں کے درمیان کھڑا ہے اس کے سب سے خریب کی دیوار کا فاصلہ چھ سو ساٹھ میٹر ہے تو آواز لگانے کے بعد چار سیکنڈ بعد اس کو پہلی صداے بازگشت سنائی دی اور بعد میں دو سیکنڈ بعد دوسری صداے بازگشت سنائی دے تو پہلا ہوا میں آواز کے رفتار کتنی ہوگی دوسرا دو دیواروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس کا حل ہے دیا ہوا ہے خریب ترین دیوار کا فاصلہ چھ سو ساٹھ میٹر پہلی صداے بازگشت کے لئے وقت ٹی ون مساوی ہے چار سیکنڈ دوسری صداے بازگشت کے لئے وقت ٹی ٹو مساوی ہے دو سیکنڈ معلوم کرنا ہے ہوا میں آواز کی رفتار دیوار ایک سے فاصلہ چھ سو ساٹھ میٹر دیوار دو سے فاصلہ ایکس منفی چھ سو ساٹھ میٹر کل فاصلہ ایکس فاصلہ مساوی چھ سو ساٹھ میٹر وقت کے بعد پیدا ہونے والا صداے بازگشت چار سیکنڈ دیے گا ہے فاصلے کو طے کرنے میں لگا وقت دو سیکنڈ رفتار مساوی فاصلہ بٹے وقت اس لئے رفتار مساوی چھ سو ساٹھ بٹے دو تین سو تیس میٹر پر سیکنڈ فرض کیجئے کہ دو دیواروں کا درمیانی فاصلہ ایکس ہے مساوی ایکس منفی چھ سو ساٹھ میٹر تو فاصلہ طے کرنے کے لئے درکار وقت مساوی ایکس منفی چھ سو ساٹھ میٹر مساوی ہے چار بٹے دو جمع دو بٹے دو مساوی ہے دو جمع ایک مساوی ہے تین سیکنڈ رفتار مساوی فاصلہ بٹے وقت اس لئے ایکس منفی چھ سو ساٹھ بٹے تین مساوی ہے تین سو تیس میٹر اس لئے ایکس کی خیمت کل فاصلہ جو ہے وہ چھ سولہ سو ساٹھ میٹر ہوگا ہائیڈروجن گیس یکسہ خسم کے جار اے اور بی ایک ہی درجہ حرارت پر رکھی گئی ہے جار میں گیس کا وزن بترتی بارہ گرام اور اڑتالیس گرام ہے کون سے جار میں آواز کے رفتار زیادہ اور کتنے گناہ ہوگی حل دیا ہوا ہے ایمن جار اے میں درجہ درجہ ہائیڈروجن گیس کی کمیت بارہ گرام جار بی میں ہائیڈروجن گیس کی کمیت ایم ٹو مساوی اڑتالیس گرام بی ایس انورسلی پرپورشنل تون اپن جی بی ایس انورسلی پرپورشنل تون اپن روٹ وون اپن ایم اس لئے وی اے اپن وی بی ایس ایکل ٹو روٹ وی اپن ایم ون انٹو ایم ٹو اپن وی مساوی ایم ٹو اپن ایم ون مساوی ہے اٹالیس بٹے بارہ مساوی جزر میں چار مساوی دو اس لئے وی اے مساوی ہے دو وی بی لہذا جار اے میں آواز کے رفتار جار بی سے زیادہ ہے اور جار اے میں آواز کے رفتار جار بی کے رفتار کا دگنا ہے دو یکسہ خسم کے جار میں ہیلیم گیز بھری ہوئی ہے اس میں گیز کا وزن دس گرام اور چیلیس گرام ہے اگر دونوں جار میں آواز کے رفتار مساوی ہو تو آپ کیا نہ دی جاکس کر سکتے ہیں حل دیا ہوا ہے پہلے جار میں گیز کی کمیت ایم ون دس گرام دوسرے جار میں گیز کی کمیت ایم ٹو چیلیس گرام V is directly proportional to root T V1 is equal to V1 is directly proportional to T1 V2 is directly proportional to T2 چونکہ V is inversely proportional to 1 upon root G V1 is equal to 1 upon root G1 and V2 is inversely proportional to H upon root 2 V1 اور V2 کا تخابل جائزہ لیں گے تب V1 مساوی ہے V2 مساوی ہے T1 upon G1 is equal to T2 upon G2 اس لئے T1 upon G1 is equal to T2 upon G2 T1 upon T2 is equal to G1 upon G2 M1 upon M2 اب اس کی جب متشابیت کے رول سے اگر اس کا حل نکالا جائے تو T1 بٹے T2 مساوی ہے 10 بٹے 40 یعنی T2 کا جو تخابل رہے گا وہ T1 کے چار گناہ رہے گا نتیجہ دوسرے جار میں گیز کی تپش پہلے جار کی تپش کا چار گناہ ہے درجزیل کی نامزد شکلیں بنائیے انسانی کان آواز کا انکاس اور سونامی سسٹم یہ سولار سسٹم ہونا چاہیے یہ سونامی سسٹم ہو گیا ہے انسانی کان کی تبعی صافت ہے کان کی نالی بیرونی کان تبلی کوفہ کان کا پردہ تبلی جھلی درمیانی کان نیو سٹیک انٹیوب اندرونی کان صدف گوش حرکاب نصف دائرانما نلی تین ہڈیوں کی زنجیر آواز کا انکاس ہے آواز کا انکاس گھڑی کارڈ بورٹ کی پائپ دیوار اگلا ہے سونار سسٹم سونار سسٹم میں جہاز ہے خابلہ مناقصہ نافذ سمند رہتا ہے آلہ ترسل مرسلہ نافذ اور پانی امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقصت ہوگی خدا حافظ